آپ ایک مختصر سا تعرف کروایا دعا فرمائیے وہ پاک بی بی مخدومہ آپ سب کا یہاں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے باریان فرش عذا میرا بھائی بلال اس کا چھوٹا بھائی باقی بھائی احباب دوست انجمن سنگت جو جو بھی مالک کے حضور یہ صفحے عذا بچھانے میں ان کے ساتھ شامل حال رہا دعا کرتا ہوں پاک بی بی اپنے حق قصد کا ان کی سکوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اس کا جو بہترین عجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے یدِ کل خیر سے عطا فرمائے بہت سے دعائیں ہیں میرے بھائی نے بھی ابھی ابھی کہا ان کی دعا کے پیچھے جو بھی نیت ہے دعا کرتے ہیں پاک بی بی اسے قبول و منظور فرمائے جو رزق مانگتا ہے حسین اسے رزق عطا فرمائے جس کا اپنا گھر نہیں صدقہ جاگیر علی اکبر کا اپنا گھر عطا فرمائے جو گھروں میں رشتوں کی متمنی ہے انتظار میں ہے میرا بادشاہ غیب سے ان کے لواہکین کی معاونت فرمائے اور سب سے اہم دعا کہ میرا بادشاہ کبھی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے اور جو دنیا مانگتے ہیں یہ ایسا لجپال گھرانا ہے اسے دنیا دے دیتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے آپ ان سے گاڑی مانگو گھر مانگو نوکری مانگو رشتے مانگو یا حسین سے حسین مانگو آپ آباد رہیں آپ سلامت رہیں وقت میرے پاس بڑا مختصر سا ہے لیکن اتنا بھی مختصر نہیں کہ آپ کو تشنا چھوڑ جاؤں یا خود لاہور سے سب کچھ چھوڑ کے آنے کا مقصد تشنا چھوڑ جاؤں میرے پاس صرف عقیدہ ہے اور عقیدہ علی کی ولایت پر کھڑا ہے جو علی کے مقابلے پر آئے وہ بھلے ولایت لائے یا توحید لائے وہ باطل ہو جاتی ہے آپ سلامت رہیں میرا سلام ہے آپ کو جو مشکل بات سمجھتے ہو میرا سلام ہے آپ کو بس میں نے ایک دو جملوں سے یہی دیکھنا ہے کہ آپ صرف دیکھنے آئے ہیں یا کچھ لے کے جانے بھی آئے ہیں آپ آباد رہیں آپ سلامت رہیں میں نے جملہ کہا کوئی یہ سمجھے کہ پتہ نہیں زیدی صاحب نے خطابت کے جوش میں لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے کہہ دیا تو ان کی خیال کو غلط ثابت کرنے کے لیے پھر کہہ رہا ہوں دنیا علی کے مقابلے پر جو کچھ بھی لائی وہ باطل ہو گیا اگر نہیں یقین صرف ان کا میدان دیکھ لے تاریخ نے بتایا لوگ علی کے مقابلے پر قرآن لائے کیا ہوا دیکھو سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ علی ہے کون یہ سمجھا تو جا نہیں سکتا لیکن ہر شخص اپنے ذات میں موجود ظرف کے مطابق علی سے معرفت مانگے میں کچھ کہنے سے پہلے ایک جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ آج کی گفتگو یہ کئی لاکھوں کروڑوں آنکھیں دیکھ بھی رہی ہیں اور یہ اس ویڈیو کیمرے کے ذریعے بھی اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں مالک اپنی معرفت اطافرما معرفت اطافرما وہ ایسے کریم ابن کریم ہے جو مانگو دے دیتے ہیں تم معرفت مانگتے ہو مل جاتی ہے لیکن تمہارے پاس ظرف ہی نہیں ہے واپس چلی جاتی ہے پہلے ظرف مانگ ظرف مانگ اس معرفت جتنا جس کا تم متمنی ہے پہلے ظرف مل جائے گا پھر مانگ معرفت سمجھنے کی ضرورت ہے علی کون ہے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں تاکہ میری ایک گھنٹے کی گفتگو ایک جملے میں آ جائے میں چاہ رہا ہوں آج آپ کو صرف ایک مجلس نہیں اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو پورا اشرا ایک ہی گفتگو میں سنا کے اجازت لوں بار بار سفر کر کے آنا میرے لیے بھی مشکل ہے بلانا آپ کے لیے بھی مشکل ہے لیکن چاہ رہا ہوں آج کچھ ایسا دے جاؤں میں چلا جاؤں لیکن بعد میں بازگشت ہوتی رہے ہوتی رہے دیکھو دنیا کہتی ہے اللہ بولا ہاں اللہ بولا لیکن علی سے بولا میں نے گفتگو کے آغاز میں ایک جملہ کہا تھا میں اس کی دلیل پر یہ مثال دینے لگا ہوں اللہ بولا کہاں سے علی سے اب ایک مثال سمجھو یہ میں پہلے بھی دو چار دفعہ دے چکا ہوں اشرے کے دوران بھی دے چکا ہوں لیکن ابھی آپ اس مثال کو سنبھالو کیونکہ جھنگ میں آپ سے بڑے زمانوں کے بعد ملاقات ہے پہلے ایک مختصر سی ملاقات رہی تھی اور اب میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آج ہی پہلی ملاقات ہے تو پھر سمیٹو اس کو سمیٹو دیکھو میں تم سے بات کر رہا ہوں گفتگو کر رہا ہوں کہاں بول رہا ہوں اس مائک میں آواز کہاں سے آ رہی ہے سپیکر سے لو بھئی ابھی ایک بھائی آگیا وہاں سے آکے سپیکر کی طرف مو کر کے کھڑا ہو گیا اسے ہاتھ باندھ کے اور کہتا ہے واہ 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 کیا مجلس پڑتا ہے سپیکر یہاں سے بلال اٹھا اس کا بھائی اٹھا آمر اٹھا سارے اٹھے پیچھے سے پکڑ لیا پاگل ہے کیا مثال سمجھ لینا خدا کی قسم یہ مثال سمجھ میں آگئی توحید اور ولایت کا فرق سمجھ میں آ جائے گا اس سے آسان کر کے موسیٰ زیدی نہیں دے سکتا اس نے کہا کیا مجلس پڑتا ہے سپیکر دس لوگوں نے پیچھے سے پکڑا کا پاگل ہو گیا ہے سپیکر بھی بھلا مجلس پڑتا ہے کہنے لگا کمال کر رہے ہو شاہ جی ذرا غور سے دیکھو آواز تو سپیکر سے آ رہی ہے مثال سمجھو میں بول کچھ رہا ہوں سمجھانا کچھ چاہ رہا ہوں سلامت رو بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ہے بیٹھ جاؤ اس وقت توجہ میرے پاس میری طرف رکھو اگر پیغام لینا چاہتے ہو بھئی آواز سپیکر سے آ رہی ہے اس کی بات بجا ہے وہ کہے گا بھئی آواز سپیکر سے آ رہی ہے آپ کو کہا ہاں آواز تو سپیکر سے آ رہی ہے لیکن بول موسیٰ زہدی رہا ہے بولوں گا میں آواز یہاں سے آ رہی ہے کیوں کیونکہ یہ سپیکر میری آواز کا مظہر ہے شاباش وہ جو پیچھے سے ہاتھ اٹھے ہیں ان کو خصوصی شاباش بھئی بول میں رہا ہوں آواز کیا سے آ رہی ہے کیوں یہ سپیکر میری آواز کا مظہر ہے جو شئے جہاں سے ظاہر ہو وہ اس کا مظہر ہوتا ہے بولتا اللہ ہے آواز علی سے ہاتھ یہیں رکھ کے حیدری آپ سلامت رہے بھئی میرا سلام ہے آپ کو ایسے سنی جاتی مجلسیں آپ سلامت رہو بولتا اللہ ہے آواز علی سے ظاہر ہوتی ہے بچپن سے سنا ہے بس یہی فرق ہے مولوی میں اور مولائی میں ہے نا بھئی یہ اتنا سا فرق ہے سنتے دونوں ہیں مولائی نے مانا کہ جو علی بول رہا ہے وہ علی نہیں اللہ بول رہا ہے بولتا وہ ہے آواز علی سے آتی ہے کیوں سنا نہیں بچپن سے مظہر خدا یہی تو کہا میں نے جو چیز جہاں سے ظاہر ہو وہ اس کا مظہر ہوتا ہے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ظاہر علی سے ہوتا بڑی توجہ میں ابھی صرف تمہید کر رہا ہوں ابھی صرف تمہید اور آپ تمہید اس طرح سن رہے ہیں میری دعات ہے آپ کو خدا کی قسم ایسے لگ رہا پتہ نہیں پانچ مجلسے سنا کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں آپ آباد رہے جو کچھ اللہ کا ظاہر علی سے ہے جو کچھ ہے اللہ کے پاس وہ ظاہر علی سے ہوا کیوں دیکھو قرآن کی آیت ہے اور آپ کا دین کھڑا ہی اس آیت پہ آئے وال آیت نام ہی آئے وال آیت اس کا سورہ مائدہ آئت پچپن ہے پڑھئے گا جا کے اور ترجمہ کے ساتھ پڑھئے گا ذرا پلے پڑھئے کیا کہہ رہا ہے اللہ انما ولیقم اللہ بے شک تیرا اللہ تیرا ہاں پورا مجمع حافظ ہے اس آیت کا بے شک تیرا اللہ تیرا بسم اللہ کی بے سے ون ناس کی سین تک 666 آیات کی ذمہ داری سے موسیٰ حیدر زیدی جنگ کے اس تاریخی سلانہ اجتماع میں مائک پہ مور رکھ کے چیلنج کر کے کہہ رہا ہے پہلی آیت سے آخری آیت تک پورے قرآن میں دکھا اللہ نے کہیں کہا ہو میں نبی امہ تو کہہ کے چلا بھی گیا اللہ نے کہا ہو میں رسول اللہ نہ رسول اللہ نہ نبی اللہ کہہ رہا ہے میں ولی تو اب اپنے اپنے عقیدوں کو اپنے اپنے دل سے نکال کے ہتھیلی پہ رکھ اور موسیٰ حیدر زیدی کا جملہ لے اللہ مرکز توہید ہے وہ مصدر توہید ہے وہ اللہ ہو کے کہہ رہا ہے میں ولی میں ولی میں ولی وہ بتانا چاہ رہا ہے جو اللہ ہو کر ولی ہو تو سوچ پھر علی کتنا بڑا ہو 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 آپ سلامت رہو آپ آباد رہو مولا آپ کی زندگی کرے یہی حق ہے سننے کا ہاں بھئی جو کچھ ہے اللہ کا علی سے ظاہر ہو رہا ہے علی سے ظاہر دیکھو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں موجزات آپ بچپن سے سنتے ہیں عام موجزات میں بھی کوئی ایسی بات نہیں پڑھنے لگا کہ آپ کہیں گے آرہے عزی صاحب نے کیا پڑھ دیا کونسی کتاب کہاں کر آبی کبھی بلال شاہ جی کو تنگ کریں گے کبھی کسی اور کو تنگ کریں گے علامہ صاحب کا نمبر دو یہ وہ میں وہ ایک دو باتیں کروں گا جو آپ نے سنی ہے لیکن صرف تصویر کا یہ رخ دیکھا میں وہ دکھانا چاہ رہا ہوں آج مولا حسین نے ایک بندے کو سات بیٹے دیئے تھے سنے ہیں نا واقعہ آج کل یہ واقعہ ویسے ہی بڑی گفتگو کا حصہ ہے خطیب ولایت یہ واقعہ پڑتے ہیں اور اندھیری راتوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی ناجائز اولاد اس پہ ایف آئی آر میں 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 ممبر پہ ممبر پہ آ کر مائیک میں مور رکھ کے جواب دے رہا ہوں بڑی توجہ رکھنا ہاں ہمارے بھائی عاصف رضا الوی پہ ایف آئی آر کٹوائی اسی موجزے پہ لو پھر آج موسی حیدر زیدی یہاں اس جھنگ کے تاریخی اجتماع میں مائیک پہ مور رکھ کے جواب دے رہا ہے ایف آئی آر واہ ہوئی جواب مجھ سے لیں آپ سلامت رہیں آپ آباد رہیں آپ سلامت رہیں میں مجھے ڈاکٹر نے کھڑا ہونے سے منع کیا ہے تھوڑا کمر میں درد ہے لیکن آپ کا جذبہ ایمانی دیکھ کر اور وہ جو پیچھے کھڑے ہیں ازادار بیٹھے ہیں خصوصا میں نہیں چاہ رہا ان کو زحمت ہو کیونکہ آپ بہت چہرہ بلند کر کے دیکھ رہے تھے آپ کے لیے میں کھڑا ہو گیا اب آپ تسلی سے میرے ساتھ رہیے میں نے کچھ کہا ہے اور اس کو محفوظ رکھئے گا اور میں نے ممبر پر آکے چیلنج کر دیا ہے یہ جو مولا حسین بادشاہ سے آکے بیٹے لے کر گیا میں نے یہ واقعہ نہیں پڑھنا پورا میں نے صرف آپ کو منزل تک لے کے جانا ہے اور باتوں باتوں یہ کل بھی کچھ لوگ آگئے تھے میں لاہور پڑھ رہا تھا میرے پاس اس قسم کی باتوں پر بھی اس قسم کی باتوں پر تو اپنے دل سے شک کی نجاست نکال تو تجھے حسین کچھ دے سال گزر جاتا ہے ایسا ہوتا ہے جھنگ والو یقین کرو سال گزر جاتا ہے ہم کسی جگہ جاتے لوگ کہتے علامہ صاحب دعا کرو سال بعد وہاں پلٹ کے آئے نا وہی بندہ پھر آ جاتا علامہ صاحب مر ہو ہی دعا کر دے سال گزر گیا تیری دعا پوری نہیں ہوئی اس کے گھر میں کمی نہیں ہے تیرے گھر میں کمی ہے نادر شاہ درانی کا نام جانتے آپ نادر شاہ درانی مولا علی کے حرم میں آیا سلام کے لئے دروازے کے باہر فقیر بیٹھا تھا آنکھیں نہیں تھی رک گیا فقیر کہہ رہا تھا یہی بیٹھ آنکھیں مانگ رہا تھا اندر گیا پیچھے دو سپاہی چھوڑ گیا گردن کاٹ دینا میں واپس آیا ہاتھ جوڑ کے فقیر نے کہہ نادر شاہ مجھے آنکھیں مل گئی کا بے غیرت شرم نہیں آتی میرے علی کو بدنام کر رہا تھا اس کو دینے میں نہیں تیرے مانگنے میں کمی یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول علی کی بارگاہ میں اٹھا کے حیدری آپ سلامت رہے آپ شک علی کی ولایت کا پھر مانگے گا دعا نہیں ملے گی جس کے یہاں شک نہ ہو وہ راہب بھی ہو اچھا مجھے ایک بات بتاؤ راہب کون ہوتا ہے سلامت رہو اس زمین میں ویسے ہی بڑا فیض ہے آباد رو ایسائی اچھا کچھ کتاب وں نے یہودی بھی لیکن یہودی نہیں عیسائی ہے جنگ والوں مل کے ایک سوال نہ کریں اس سے عیسائی ہے راہب ہوتا ہے پادری فادر اچھا آسان کر کے سمجھاؤں سمجھو عیسائیوں کا مولوی عیسائیوں کا مولوی عیسائی ہے جنگ والوں ایک سوال کریں اس سے عیسائی ہے عیسی کے پاس جا جب تک بولتے رہو گے میں بولتا رہوں گا خدا کی قسم ورنہ میں نے واپس مر جانا ہے آپ آباد رکھو مولا زندگی دے آپ عیسی کے پاس جا نہیں گیا عیسی کے پاس محمد کے پاس آیا نا بادشاہ کے پاس کیوں اچھا آپ نے زندگی میں لاکھ بار یہ واقعہ سنا ہوگا ہے یا نہیں سنا آج زیدی آپ کو بتائے گا واقعہ کس دن کا ہے آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑھے گی آپ سمجھ جائیں گے عیسائی ہو کر یہ کیوں آیا یہ واقعہ ہے مباحلے کے ٹھیک اگلے دن کا کمال ہے آپ کی میری سالوں کی محنت آپ کھا گئے یہ واقعہ ہے مباحلے کے ٹھیک اگلے دن کا اسی دن تو پتا چلا عیسائی وں کو حق ہے کہا اسی دن پتا چلا تھا وہ کون ہیں جو تقدیر لکھتے ہیں اب سنو اب سنو جنہ بڑا شوق ہے ایف آئی آرے کٹوانے کا بڑی توجہ رکھنا بڑی میں بڑی جرت سے پڑھ رہا ہوں اور مجھے پتا ہے میں کہا پڑھ رہا ہوں اور تم بے فکر ہو کے سننا بسم اللہ بسم اللہ میرا بھائی بھی آگیا اب میرے پاس وقت ہے باقی آجیں بسم اللہ آپ سلامت رہیں آپ آگیا مباحلے کے اگلے دن تیزی سے آؤ میرے ساتھ آگئے میں اپنا اپنا ایک گیر اور بھی تیز کر لیتا ہوں کیونکہ میرے بھائی آگئے میں ان کو زیادہ دیر بھی زحمت نہیں دینا چاہتا لیکن ابھی میرے حصہ کا جو وقت باقی ہے وہ آپ سنیئے ذرا ہستا ہستا خوش خوش آیا مولا محمد بادشاہ اپنی مسند پہ اپنے خیمے میں تشریف فرماتے بڑا خوش ہستا ہستا آیا در توحید سے داخل ہوا میرے ایک ایک جملے میں ایک ایک مجلس ہے بس یہ سمجھ لینا بعد میں ریکارڈ سننا تو یاد کروگے کچھ پڑھا گیا تھا در توحید سے داخل ہوا سامنے مسند ایسے ہی باہر نکلا حسین حسین نہیں توحید کا ناز بن کے کھڑے تھے میں بہت تیز پڑھا ہوں بہت تیز ہو گیا ہوں بڑی توجہ رکھئے گا حسین نے کہا رک جا رک جا میرے نانا کے دربار کی توحین کرتا ہے دنیا روتے آتی ہے ہس کے جاتی ہے تقدیر میں نہیں ہے اب تک تم نے جتنی داد دی ہے وہ ذکر کو دی ہے موسی حیدر کے موہ پہ دی ہے اب جو جملہ کہہ رہا ہوں نہ کسی مولوی کا نہ موسی حیدر کا حسین بادشاہ کا جملہ ہے داد حسین بادشاہ کو دینی ہے جھنگ ایسے دینی کیسے حسین کو دے رہے ہو بڑی توجہ محمد نے کہا حسین جو لینے آیا وہ اس کی تقدیر میں نہیں ہے مولا حسین نے مسکر آ کے کہا نانا اگر تقدیر میں ہوتا تو ہم سے لینے آتا مل کے حیدر آپ سلامت رہ نانا تقدیر میں ہوتا ہم سے لینے آتا مل جاتا لے جاتا ہمارے پاس آیا ہی اس لیے ہے ابھی کل ہی تو اس سے پتا چلا ہم ہیں کون اچھا مجھے اب انصاف سے بتاؤ بس میں جس مقصد کے لیے محنت کی تھی بس وہ ایک جملہ اور آگے آجا تیزی سے تاکہ میں دوسری منزل پہ آجاؤ اپنے مولا حسین نے کیا کیا تھا کیا سنیا تیزی سے آگے بڑھے ایک طرف مسلح پڑا تھا نکالا مسلح بچھایا دو رکعت نماز پڑھی سلام پڑھ کے کہ اللہ میاں اللہ میاں حسین کی عزت کا سوال ہے ایک بیٹا دے دے توحید کا ناز توحید کا فخر بن کے چلنا شروع ہوا اس گود میں آکے بیٹھا جس گود سے نبوتیں پھول بن بن کر پھوٹتی ہے محمد کی گود کو تخت بنا کے حسین نے ایسے بے نیازی کے ساتھ محمد بادشاہ کو دیکھ کہ نانا کیا کہہ رہے تھے کہ اس کی تقدیر میں بیٹے نہیں ہیں اب جو حسین سے خیرات لینے آئے ہو اب میں بڑے ہی دعوے سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اب جس نے آنا ہو تھانے جانے سے پہلے زیدی کے پہ آسانہ چھوڑ آسف رزالوی کو بڑا مصروف ہوتا ہے آز زیدی کے پاس میں ممبر پہ رکھ کے تجھے دلیل دیکھے آج بتانے جا رہا ہوں بے غیرت نہ بن اگر حسین سے مانگنا چاہتا ہے حسین کلمہ نہیں دیکھتا صرف زرف دیکھتا ہے حسین سے مانگنے کی شرط کلمہ نہیں شرط ایک مانگو باپ سلامت رو سلامت رو یہیں پہ یہیں پہ اسی میراج پہ حسین نے نانا بیٹے نہیں حسین نے ایک دیا کا تقدیر نہ لکھے نہیں کا دو دیئے کا کاتب کا تین دیئے کا اللہ محفوظ کا چار دیئے اللہ کیا کہے گا اللہ جانے حسین پانچ دیئے چھے دیئے جب ساتھ تک بات آئی راہب نے آگے بڑھ کے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا بادشاہ تُو نے کہا مجھے یقین ہو گیا مل گئے ذل جلال کی تصویر کو جلال آیا حسین اٹھ کے کھڑا ہوا تا کم ظرف تُو نے بڑی آدم کی نسل ایک طرف تیری نسل ہے ایسا ہی ہاتھوں کو علم بنا کے حیدر تم سلامت رہ مولا زندگی کر مولا آپ کو سلامت رکھ یہی حق کا سننے کا مالک آپ کو سلامت رکھ کیا ہوا تکبیر میں تو تھے نہیں تو ہوا کیا ہوا کیا حسین نے کہا تو مل گئے مل گئے بڑی تیزی سے دو جملے سنو اور میں اپنی دوسری منزل پہ آ جاؤں بڑی توجہ رکھا حسین نے کہا اور مل گئے مل گئے اصلی میں نہیں تھا صرف تصویر میں بنا ہوا تھا شیر شاباش سلامت رہو دیکھو میرے پانچ منٹ بچ گئے تم پہنچ گئے تصویر میں بنا ہوا تھا شیر مولا رضا بادشاہ کا موجود آئے تو مولا نے کیا کہا تھا اس شیر کو انہوں نے گستاخی کی تھی بادشاہ نے اللہ والا چہرہ اٹھایا وجل اللہ والی آنکھ سے بولے لسان اللہ اللہ والے ہاتھ سے اشارہ کیا ید اللہ اللہ والی زبان سے بول کر کہا دیکھتا کیا آئے آ جا آ گیا کھا جا کھا گیا چلا جا چلا گیا چلا گیا میں یہ میں موجودہ پورا بلکل چھوڑ دیا کیونکہ وقت بھی نہیں ہے لیکن ایک جملہ ضرور دوں گا کیونکہ وہ پیغام ہے معصوم نے تصویر والے شیر کو کہا آجا جھنگ کے اس تاریخی سالانہ اجتماع جم غفیر جھنگ اور گرد و نوہ کے تمام شہروں سے کٹھا ہوا مجمع موسیٰ حیدر زیدی کسی کے کان پہ نہیں مائک پہ مو رکھ ببانگ دہل ممبر پر سینے پہ ہاتھ رکھ یہ چیلنج کر کہہ رہے پاکستان سے شروع ہو پوری دنیا کا چکر کٹ کے واپس ہا اور زیدی سے جس چوک پہ کہے گا مناظرے میں میں اکیلا آؤں گا کسی کو ساتھ نہیں لاؤں گا حق کر جس شیر کو بلایا اس کی ماں کون تھی باپ کا ہو 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 تم سلامت رو دو ہاتھ رکھ میرا سلام ہے تمہیں یہ تم ریکارڈ سنو کہ تمہیں پتا چلے گا کہ کچھ ہو گیا ہے کیا نورانیت ہے کیا مقبولیت ہے اس مجلس میں تم سلامت رو اس کی ماں کون اس کا باپ کون مولا نے کہا آجا نہ ماں نہ باپ یہ جانور کو پیدا ہونے شکم کی ضرورت ہے نہ ماں کے اچھا چلو وہ خصوصاً بولو جو نیشنل جو گرافک دیکھتے رہتے ہو بھئی شیر کو بچہ پیدا کر رہا ہے تو ماں کے شکم میں جائے گا ماں کے شکم میں جانے کے لئے باپ کے نطفے کی ضرورت ہے میں ممبر کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی ہی اتیاد سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں بڑی اتیاد سے کہنے لگا ہوں لیکن میں کوئی ایک بچہ بھی ایسا پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتا جو یہ پیغام وصول نہ کرے کیونکہ آج کے دور کی بڑی سخت ضرورت ہے یہ پیغام بڑی توجہ میرے بادشاہ نے انگوشت الہیہ سے اشارہ کر کے شیر کو بلایا نہ ماں کے شکم کی ضرورت پڑی نہ باپ کے نطفے کی ضرورت پڑی اور بے غیرت بازاری چٹائی پر بیٹھ کے علی کو بھانگ دا رہتا ہے بے غیرت نہ بن اور جن کا موجزہ نطفے سے پاک ہو وہ خود کتنے پاک ہاتھ اٹھا کے علی حق علی حق آپ سلامت میرا سلام ہے آپ آباد رہے مولا زندگی کرے آپ بسم اللہ بسم اللہ سلامت آباد رہو بلکل بلکل کیونکہ بسم اللہ بسم اللہ سلامت سلامت رہو آپ آباد رہو مولا آپ کی زندگی کرے بس تیزی سے آگیا آجو بلکل آخری منزل کے قریب ترین ہوں میں تاکہ مکمل کروں ذکر اور ممبر بھائی کے حوالے کر دوں بادشاہ کے بارے میں گستاخ یاں کرنا بڑا آسان ہے بڑا آسان ہے ثابت نہیں ہو سکتا کیوں کیوں کیونکہ جھوٹ کبھی ثابت نہیں ہوتا ان کے موجزے نطفوں سے پاک موجزے حسین نے کہا بیٹے دیئے مل گئے اشارہ کر کے کہا شہر آجا آگیا زندہ تھا چار پائی پر لٹا کے لائے تھے تم سلامت رہو اور پانچ منٹ بچائے تم نے میرے میرا سلام ہے وہ جو لائین حرام زادے وہ غریب فیرون شام نے جو بڑیا بھیجی تھی سات پیسے بھی دیئے تھے بزرگ میرے بھائی باپ بچہ ایک ایک کو ابھی تک تم نے جتنا سنا تم نے مرضی سے داد لی میں غازی کے علم کو گواہ بنا کے اس جملے پہ کہہ رہا ہوں داد نہ رکھنا ورنہ غاصب بن جاؤگے کیونکہ یہ داد نہیں ہے علی کی ولایت کے منکر کے موں پہ تماشا ہے گیا جو بھی علی کی ولایت کے خلاف بھونکے سمجھ نہ کہیں نہ کہیں سے کچھ ملا علی 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 تم سلامت رہو مولا زندگی کرے تمہاری اس غم کے سوا کوئی غم نہ مل حسین بادشا سلامت رکھ تمہیں جب بھی کوئی علی کے خلاف بھونکے گا سمجھ لی نہ کسی نہ کسی فیرون شام کا بھیجا ہوا تو کیا کیا تھا علی نے نماز جنادہ پڑھا دیا وہ مر گیا جب مر گیا تو لوگوں نے اٹھایا نہیں اٹھا سلمان نے آگے بڑھ کے کہاو ایک کام مکل جسے علی مار دے وہ اٹھتا نہیں میں بڑی تیزی سے آگے آرہا رہا ہوں بڑی تیزی سے تم یقین مار یہاں ایک جملے پر رکنا تھا میں نہیں رک رہا بڑی تیزی سے کیونکہ آخری منزل تمہیں دینی اور اجازت لینی ہے نہیں استان علی وہ بڑیہ کو پتا چلا چار پیسوں کے بدلے بڑھ ہاپے کی لاتھی کو توڑ دیا میں نے اس نے جیب سے پیسے نکال کے پھینکے علی کی نال ائن پہ ہاتھ رکھ کہتی بادشاہ معاف کر دے مطلب بادشاہ بیٹا میرا کہا ہاں تو نہیں تو کہا تھا مرائے میں نے پڑھا دیا جا دفنہ کہا نہیں بادشاہ مجھے زندہ چاہیے کہا زندہ چاہیے کیا مطلب مر گیا ہے اب کیسے زندہ ہوگا کہا نان مولا ابھی تو پہچانی ہوں جس کے کہنے سے مر سکتا ہے اس کے کہنے سے زندہ سلامت رہو یہ کشکول بلند کر کے بلکل آخری منزل پہ آجاؤ آباد رو مل کے مل کے آپ کے حصے کی نوکری بھی میں کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اس لئے میں خود بھی نارے لگواتا جا رہا ہوں تاکہ زیادہ انتظار نہ ہو میرا محترم بھائی بیٹھا بڑی توجہ بے توجہ بس آخری منزل کہا بچے دیے مل گئے کا شیر آجا آگیا کا مر جا مر گیا کا اٹھ جا اٹھ گیا یہ کیا ہو رہا ہے میں نے ابھی تک جتنا پڑھا ہے وہ ایک جملے میں تمہیں دلیل کے ساتھ دیکھے جا رہا ہوں جو انکار کرے گا پہلے سارے موجزے سنانا اگر انکار کر دے تو کہنا تیرا قصور کوئی نہیں تیرا اببا شناختی کارڈ والا نہیں ورنہ ہر خاص وہاں نے ان واقعات کو اپنی کتاب میں لکھا ہے بیٹے نہیں تھے کہا مل گئے شیر نہیں تھا کہا آگیا زندہ تھا کہا مر گیا مردہ تھا کہا زندہ ہو گیا یہ نہیں تھا کہنے سے ہو گیا کہنے سے ہو گیا جو نہ ہو نہ ہو کہنے سے ہو جائے اس کو قرآن کی زبان میں کن فا یکون کہتے ہیں کن فا یکون کہہ دو کن فا یکون ہو گیا ہو گیا ارادہ اس کا ہوتا ہے بس آخری منزل ہے بالکل یہیں سے شروع کیا تھا نا میں نے ہاں میں خطابت پوری پڑھتا ہوں میرا کوئی قبضے کا مضمون نہیں ہے میں آکے وہ شروع ہو جاؤں جو میں نے شروع کیا اس کو مکمل کر رہا ہوں تاکہ ایک پیغام تمہارے پاس آئے یہی کہا تھا نا میں نے بولتا ارادہ اس کا ہوتا ہے بولتا یہ ہیں ارادہ دیکھو اس نے آسمان سے نا ایک لوہا نازل کیا تھا بس آخری منزل ہے آخری منزل ہے آسمان سے ایک لوہا نازل کیا تھا کیا تھا وہ لوہا کیا نام تھا اس کا ظلفکار جیتے رہو غازی سلامت رکھے تمہیں ظلفکار اچھا ایک لوہا نکلتا ہے زمین سے لیکن یہ لوہا آیا آسمان سے جو آسمان سے آیا تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا لوہا ہے اچھا بڑی لطیف سی بات ہے دنیا میں یہ مغل والوں کا لوہا مان نہیں ہے یہ اللہ کا لوہا ہے اب جو محاوروں کا اردن مخاوروں کا شغف رکھتے ہو وہ خصوصی طور پہ اس بات کی داعت دو گے مجھے اور میں اس کی داعت لوں گا تم سے جو آسمان سے نازل ہوا یہ اللہ کا لوہا ہے اللہ کا ظلفکار جو آسمان سے آئی یہ اللہ کا لوہا ہے جو اللہ کا لوہا منوا دے اسے علی کہتے تم سلامت رب مولا آباد رکھے بس آخری منزل میں بڑی تیزی سے دیکھوا گیا ہوں میں کہیں بھی روک لوں وہاں مجلس ہو گئی ہے لیکن جو پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ کیونکہ میرے بلال بھائی نے کہہ بھی دیا تھا تو یہ فرمائش بھی کیونکہ بانی جو فرش بچھاتا ہے نا فرش وہ اس کی فرمائش فرمائش نہیں ہوتی حکم ہوتا ہے حکم تو میں اتنی ہی اہمیت دیتا ہوں اس کو اس لئے تیزی سے لے لو یہ جو آسمان سے آیا یہ اللہ کا لوہا ہے اللہ کا لوہا آپ کو پتہ کتنا وزنی ہوتا ہے کتنا وزن ہوتا ہے بتائیں اللہ کا لوہا اتنا وزنی ہوتا ہے کہ اس کو صرف اللہ کا ہاتھ اٹھاتا ہے صرف یاد اللہ اٹھاتا ہے اور کوئی نہیں اچھا ایک دلیل لے لو مطلب واقعہ سنا ہوں گا بسم اللہ بزرگوں سے تو مجھے دعائیں خصوصی طور پر چاہی ہیں میرا سرمایہ ایک جنگ میں نا علی لڑے تھے ایک ملون ایسے علی پر وار کر رہا تھا اس نے زور سے وار کیا علی نے ذلفکار پر ایسے روکا اس کی ذلفکار اس کی تلوار ٹوٹ گئی جیسے ہی ٹوٹی نا اس نے کہا وہ آدھی تلوار سے کیا لڑوں اس نے جلدی سے پھینک دی یا علی میں نے ہتا میں نے ہتا وہ جانتے تھے کریم ابن کریم ہے اچھا ایک بات کہوں مجھے نہیں پتا تم میں سے کون کون اس پہ بولے گا لیکن ممبر کا تقدس میرے پیشے نظر ہے میں واقعہ نہیں پڑوں گا اشارہ کروں گا اس نے دورانے جنگ علی سے بچنے کے لیے تلوار پھیک دی یاد رکھنا علی سے بچنے کے لیے لوگوں نے جنگوں میں بڑی بڑی شرمناک حرکتیں یہ جو خوش ہوئے ہو باقی ان سے پوچھ لے نہ میں نے کیا کہا تم سلامت رہو آباد رہو سلام ہے میرا اب اس نے تلوار پھینک دی ایسے کہا یا علی میں نے ہتا میں نے ہتا علی نے ایسے دیکھا مسکرائے اچھا بچنا چاہ رہا ہے علی کے ہاتھ میں ظلفکار تھی علی نے شان بنیازی سے ظلفکار اچھال کے اس کی طرف پھینکی اس نے کہا ظلفکار تیجی سے بڑا ایک ہاتھ ڈالا پھر دوسرا پھر ایک گھٹنا لگایا پھر دوسرا لگایا نسلوں کا زور لگا لیا بلکل آخری منزل ہے تم سوچ رہے ہوگے اور میں ختم کر دوں گا بڑی توجہ رکھنا نسلوں کا زور لگایا نہیں اٹھی سوالیہ نظروں سے ایسے آنکھیں اٹھا کے علی بادشاہ کی طرف دیکھ رہا علی نے مسکرائے کے دیکھا کہا بے غیرت تلوار دی ہے ہاتھ نہیں دیا پہنچ گئی بات پہنچ گئی اللہ کے لوہے کو صرف اللہ کا ہاتھ اٹھاتا ہے کیوں کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے قوت پرور دے گا اسے اسے یاد رکھنا بس اسے یاد رکھنا آخری منزل ہے پانچ منٹ میں میں چھوڑا ہوں بڑی توجہ رکھنا قوت اللہ کا اللہ کا لوہہ صرف اللہ کا ہاتھ اٹھائے گا اس ہاتھ میں ہے قوت پرور دے گا یہ لوہہ اٹھایا علی نے علی یداللہ علی کے بازوں میں قوت پرور دے گا یہ اٹھایا حسن بادشاہ نے حسن یداللہ حسن کے بازوں میں قوت پرور دے گا یہ تلوار اٹھائی حسین نے حسین یاد اللہ حسین کے بعض وہ میں قوت پروردگار کائنات جس سے مدد مانگتی ہے اس علی کو ایک جگہ خود مدد کی ضرورت پڑ گئی جس کے کائنات مدد مانگتی کائنات اس علی کو جنگ ہو رہی تھی جنگ کا نام تھا صفین وقت تھا لیلت الحریر علی کے ذہن میں نہیں علی کے دل میں اللہ جانے کیا آیا کائنات جس سے مدد مانگتی ہے اس علی نے کہا یا عباس مدد سلامت رو آباد رو بس مجھے کہا تھا مجھے خاص طور پر کہا تھا بلال نے یہ دو جملے لو اور مجھے اجازت دو اور بڑے مختصر سے مسائب کے ڈیوٹی کروں گا باقی میرا بھائی کرے گا بڑی توجہ رکھنا عباس مدد عباس نے کہا جی بابا اب یہاں سے تین چار جملے ہیں جو میں نے مسلسل پڑ جانے بنا رکے تم جہاں تک آؤ میرے ساتھ اٹھ کے ورنہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ذہن نہیں آنکھوں سے جس طرح ولایت چمک چمک کے نکل رہی ہے نا کہا عباس جی بابا کہا عباس علی دیکھنا چاہتا ہے کہ علی لڑتا کیسے ہے میں نے رکنا نہیں ہے یہاں تم جس طرح میرے ساتھ آ سکتے ہو آ جانا بڑی توجہ رکھنا کہا اچھا بابا ٹھیک ہے حکم پھر کہا عباس بیٹھ عباس کو اپنی مسند پہ بٹھایا علی نے اپنا امامہ عباس کو پینائیا اپنی ابا عباس کو پینائی اپنی کبا عباس کو پینائی اپنا پٹکا عباس کو پینائیا اپنی نالائن عباس کو پینائی اور ایک بار ذلفکار عباس کی طرف دے کے کہا لے عباس ذلفکار سے لڑ عباس نے ذلفکار ہاتھ میں لے کے لہران کے بتایا عباس بھی یداللہ میں بھی قوت پرور تم سلامت رو یہ حق سننے کا تم سلامت رو میرا سلام ہے تمہیں خدا کی قسم یہ ولاہ یہ آزان نسلوں میں جا رہی ہے ساری رہے تمہارے اور میں بڑی تیزی سے پڑھ رہا ہوں اس لئے تمہارے نعرے سب کچھ بیچ میں آ رہا ہے مجھے اس کے لئے معذرت ایسے ہاتھ جوڑ کے معاف کرنا بس دو تین جملے لو اور اجازت کہا عباس لڑ عباس نے ایسے ذل فکار کو لیا جرنیل جیسے کرتا ہے نا ایسے لہراتا ہے ایسے لہراتا ہے اور مسکرا کے کہا بابا دنیا تو کہتی تھی بڑی بھاری ہے عباس ان کے لئے ہے تیرے بازوں میں تو قوت پرور تیرے لئے بھاری نہیں جا عباس لڑ اب ایک بار ایسے عباس جانے لگے نا تو نقاب کر دیا کہا جا عباس جا لڑ علی کا ماما علی کا نہیں ہے علی کے امامے میں امامت بھی ہے علی کے امامے میں ولایت بھی ہے جو اس کا وزن اٹھا لے اللہ جانے کیا ہوگا اللہ جانے کیا ہوگا خدا کی قسم کتنا بغیرت ہے وہ جو اپنے نام کے آگے تو سید لکھ لیتا ہے اور سوال پوچھتا ہے کیا عباس سید ہے اس سے بڑا یزید کوئی نہیں ہے کیا پتا تمہیں عباس کیا ہے آپ سلامت رہے آپ آباد رہے ہاں 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 جسے اچھا لگتا جسے نہیں لگتا اسے دو بار سلام کروں گا میرا کیا بگاڑتا ہے حسین کا مجرم بن رہا ہے جس کو حسین کہے عباس بھائی کہے اللہ جانے عباس کیا ہوگا بڑی توجہ عباس جا لڑ عباس نے ظلفکار آخری دو جملے ہیں عباس نے ظلفکار پکڑی علی کا ماما علی کی ابا علی کی کبا علی کا پٹکا علی کی نالائن علی کی تلوار علی کا گھوڑا دلدل پہ بیٹھ کے ظلفکار کو ہاتھ میں پکڑ کے اب جو عباس نے کہا نا اللہ اکبر عرش پہ بیٹھے اللہ نے تکبر سے کہا دیکھا میں اکبر آئے آئے میں نے کچھ کہہ دیا کاش وقت ہوتا میں وضاحت کر کے بتاتا اللہ نے کہا میں اکبر کیوں عباس کہہ رہا ہے اللہ اکبر ایسی تکبیر گئی خالی ہو گیا میدان عباس جنگ کر رہے ہیں دور کھڑے علی دیکھ رہے ہیں ایسی عباس کو دیکھ رہے ہیں پاس کھڑے تھے مالک اشتر مالک اشتر کو ہلا کے کہتے ہیں مالک کجی مولا کا مالک تو صحیح کہتا تھا علی تو کمال لڑتا ہے تم سلامت رہو تم سلامت رہو آباد رہو آخری منٹ رہ گیا میرا تم سلامت رہو علی تو کمال لڑتا ہے اب عباس حملہ کر رہے ہیں جہاں حملہ کرتے ہیں فوجے بھاگتی ہیں ایسے دیکھ کے بھاگو علی آگئے بھاگو علی آگئے ساری فوجے بھاگ رہی ہیں اوہ اس طرف دوسری طرف مو کر کے علی کے ذہن میں بھی کیا آیا علی نے کہا مالک اشتر جی مولا تلوار تو دے مالک نے تلوار دی علی نے جس لگائی گھوڑے پہ بیٹھے اس طرف سے حملہ کر دیا جہاں فوجیں بھاگ کر جا رہی تھیں ادھر سے فوجیں بھاگ رہی تھیں کہہ کے بھاگو علی آگئے سامنے دیکھا تو ادھر بھی علی اب ادھر سے یہ بھاگے تیزی سے میرے ساتھ آؤ ادھر سے یہ بھاگے جھنگ والوں پڑی توجہ تم نے لاکھ بار سفین سنی ہوگی میں نے دو جملے اور اجازت ادھر سے یہ بھاگے کہہ کر میں سفین نہیں پڑھا تم سوچو گے کہ میں کیا پڑھا ہوں میں وہی پڑھا ہوں جو موضوع لے کر چلا اپنے ذہن میں رکھنا ادھر سے یہ بھاگے یہ کہہ کر بھاگو علی آگئے اب آدھے لوگ ادھر سے بھاگ رہے تھے علی آگئے اب یہ بھی بھاگے یہ کہہ کر علی آگئے کچھ بیچ میں کھڑے تھے انہوں نے ان سے پوچھا کیوں بھاگ رہے ہو کہا علی آگئے کہا تُو کیوں بھاگ رہا ہے کہا علی آگئے کہا بیڑا غرق جائے تمہارا پہلے ایک علی برداشت نہیں تھا اب دو سلامت رہو یہ جو پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہو میرا سلام ہے تم پہ تم آباد رہو تم سلامت رہو اب ہو کیا رہا ہے منظر کے آئے جنگ والو آخری منظر آخری جملہ اور اجازت منظر کیا اب باس حملہ کر رہے ہیں لوگ کہا رہے ہیں علی آگئے علی پورا صفین کا میدان ادھر سے علی حملہ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں علی آگئے پورا صفین کے میدان میں ایک ہی آواز بھاگو علی آگئے علی اب باس کا شانہ تھپ تھپ آکے کہتے ہیں اب باس تیرے کیا کہنے تو انہیں تو آج دشمنوں سے بھی علی آگئے تم سلامت تم آباد رہو ہاتھ اٹھا کے حیدری مولا زندگی کرے مولا زندگی کرے مینو کرے مینو کرے سلامت رہو سلامت رہو یہ عشق کو سننے کا تو پھر وقت کا پتا نہیں چلتا میرا وقت مکمل ہو گیا میں مسائب کی بس صرف دو جملوں کی ڈیوٹی اور ممبر میرے بھائی کے حوالے مجھے جب میں ویسے بھی تمہیں بتاؤں میری عادت ہے میں مسائب کے لئے ایک جملہ ضرور کہتا ہوں یہ مقتل نہیں ہے مسائب کتاب نہیں ہے مسائب خطابت زاکری نہیں ہے مسائب ہے حسینی کے دل کا درد جس کے دل میں حسین کی قبر ہو جو کچھ پڑا جائے گا وہ سب زاکری ہے نام لیتے جو تمہاری آنکھوں میں آ گیا یہ حسین کا عشق ہے یہ درد اور میں نے خود آزمایا ہے آمین بھائی خود آزمایا ہے اور تب سے ہر طرح کی محتاجی سے آزاد ہو گیا ہوں تم دیکھنا چاہتے ہو نا حسین کا کتنا درد ہے تمہارے سینے میں رات کا پچھلا پہر ہو اندھیرہ گھر کا کوئی سنسان گوشہ ڈھونڈنا سناٹا اندھیرہ نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بیٹا نہ بیٹی اکیلے تنہائی کے عالم میں اندھیرے میں کھڑے ہو کے آہستہ سے خود سے کہہ کے دیکھنا ہائے حسین عجر قومل اللہ تم سلامت رہو بس میری تو نوکری ہو گئی ہے میری نوکری ہو گئی ہے ایک جملہ اور لو بس بس ہائے حسین ایک جملہ مجھے جب اشتہار بھیجا نا اس نے مولا اس کی زندگی کرے سلامت رکھے اس کے گھرانے کو آباد بلال نے تو اوپر لکھا ہوا تھا بہتر تابعو تھا بڑی تفصیل سے پڑے گا میرا بھائی بیٹھا مولا اس کی زندگی کرے اس کی زبان میں تاثیر عطا کرے ہمارا سرمایہ ہے بہت بڑا یہ بہتر تابعو تھے نا بہتر جنازے ہیں کتنے لوگ مل کے اٹھائیں گے ایک جنازے کو چار بہتر کو چار سے زرب دو کتنے لوگ مل کے اٹھاؤ گے کربلا میں حسین نے اکیلے اٹھائیں عجر قومل اللہ ہو گئی میری مجلس میں نے اور نہیں پڑھنا ہا جو کربلا میں حسین نے اکیلے اٹھائے تھے اکیلے اٹھائے ہیں کسی کا جنازہ کاندھے پہ اٹھایا ہے کسی کا جنازہ اس کاندھے پہ اٹھایا ہے لیکن منظر پتا کیا ہے مختل کی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں حسین جب بھی میدان میں جاتے تھے نا تو اپنے مرتجس پہ سوار ہوتے تھے اس شان کے ساتھ جاتے تھے تلوار نکالتے نہیں تھے تلوار یہاں ہمائل ہوتی تھی حسین عباس کو کہہ سکتے تھے لیکن عباس کو یہ کام نہیں کہا حسین ایک ایک کا جنازہ خود اٹھا کے لاتا رہا لیکن منظر کیا تھا جب بھی میدان میں جاتے تھے علی کے بیٹے کو آتا دیکھ کے لوگ میدان خالی کر دیتے تھے حسین آگئے میدان خالی کر دیتے تھے یہ جلال تھا حسین کو حسین اپنے مرتجس پہ تھوڑا سا ایسے جھکتے تھے شہید کے پٹکے میں حسین اپنا دائیں ہاتھ ڈالتے تھے اور اس شان سے اس کے جنازے کو اٹھا کے اپنے کاندے پہ رکھ کے مرتجس کو موڑ کے واپس آ جاتے تھے کسی میں مجال نہیں ہوتی تھی حسین کے مرتجس کے سامنے آئے اب درد پڑھوں تو جان تیرا ماتم جانے ہاتھ جوڑ کے اس شان سے حسین صبح سے جنازے لاتا رہو لیکن جب اکبر نے آواز دی یہی حسین کونیوں کے بال اینہ اینہ علی اکبر کہاں ہے اللہ علانت اللہ